موسیقی ملتان کے سرکاری دفاتر میں نو ماسک نو انٹری کا رول کمیشنر ملتان جاوید اختر محمود کا ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کا حکم بینہ ماسک کمیشنر آفیس داخل ہونے والے ملازمین اور شہریوں کو روک دیا گیا سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی بھی ہدایت ادھر ڈی سی خانواز کا روحی کی خبر پر نوٹس لینڈ ریکارڈ سینٹر میں بینہ ماسک داخلے پر پابندی آئیت کر دی گئے لاہور ہائی کورٹ کے جانب سے کورونا وارث کی دوسرے لہر کے ممکنہ فلاہ کو روکنے کے لیے مطابد دکتا ماں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان کی مزوری کے بعد ظلعی عدلیہ کے لیے ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا ججر، سٹاف، وکلا اور عدالتوں میں آنے والے ہر فرق کے لیے ماسک پہننا لازمی ہوگا مرضی اقدامات کے لیے بھی حکم نامہ جاری کر دیا گیا موک کی روک تھام کے لیے بھٹا جانت پر پابندی کا اقدام ہائی کورٹ میں چیلنج مولتان بینچ کا ڈیپٹی کمیشنر کو پنگا روز میں فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا مرٹوں کو بند ہونے سے مٹیریل خراب ہونے کا انویشہ ہے درخواست بزار کا موقع انٹی سموک مہم ناکام بھٹا خرش مالکان نے پابندی کی دھجیاں اڑا دی محاولپور کی ظلہ انتظامیاں اور محکمہ محولیات قانون پر عمل درامت کروانے میں ناکام بستی تاراگر، عباس نگر، مبارک پور، نورپور اور احمد پور میں تحال بھٹے فنکشنل یہ ازمان حاصل پور خیرپورٹ آمے والے میں بھی بھٹا جانت پر نہ کیے جا سکے بھٹوں کے بندش اور سمنٹ فیکٹری کو کھلی چھوٹ نائنصافی، میاوالے کے بھٹا مالکان سرابہ احتجاج بھٹوں پر جتنا کوئلہ ایک سال میں جلتا ہے سمنٹ فیکٹری میں ایک دن میں جل جاتا ہے درپٹی کمیشنر کی حکومتی فیصلوں پر سختی سے عمل درامت کی ہیتا ہے کاشکاروں کے لیے بڑی خوش خبری گندم کی امدادی قیمت سولان سو پچاس صلو پیر فیمن کرنے کا فیصلہ مزرعظم عمران خان کے سربراہی میں بیفان کی قبینا کا اجلاعہ سے جنڈے میں شامل متعدد نکار کے منظوری دے دی گئی چار وزراء کے علاوہ تمام وزراء نے گندم کی امدادی قیمت بڑھانے کی مخالفت کی جنوب پنجاب کے علاقے راجرپور میں پاکستان کے پہلے بورٹ کلینک کا افتقاہ درائے پرٹی اور ملحقہ علاقوں کے مکینوں کو میاری سہولی آنکھ مفت پراہم کی جائیں گی جنوبی پنجاب سیکٹریٹ میں دفتری کام پیپرلیس ہوں کے پیٹی بو اور جنوبی سیکٹریٹ کے ملتان کے درمیان معاہدہ تہپا گیا پی آئی ٹی بی جنوبی سیکٹریٹ کے لیے آٹو میشن سسٹم تیار کرے گا اڈیشنل ٹیف سیکٹریٹ نوبی پنجاب زاہر دفتر زمان اور چیئرمین پی آئی ٹی بی از پر منظور نے معاہدے پر دست خط کی حلن آباد کے روجوان محمد آزم کا منفرد کاردامہ چھ ماہ کے مختصے رسے میں منی ٹریکٹر بنا کر دیکھنے والوں کو حیران کر دیا ایک سو دس سیسی مرساکل انجن سے بنے ٹریکٹر میں پندنہ من بزن کھینچنے کی صلاحیت کاشکار دیگر کاموں کے علاوہ باغوں میں پھلدہ درفتوں کی جڑیں بچھا کر کھیتی بھی کر سکیں گوبر پلانٹ لگائیں اور سال بھر مفت گیس پائیں نابل کے فکر نہ ہی لوٹ شیڈنگ ملتان کے شہری نے گیس بہران کا حلٹون نکالا محمد سلیم نے بائیو گیس حاصل کرنے کے لیے گھر میں ہی گوبر پلانٹ لگا لیا کہا کہ گوبر اور پانی کو بارہ فٹ گہرے اور چھے فٹ چوڑے ٹریکٹ میں جمع کیا جاتا ہے بائیو گیس پلانٹ ہر موسم کے لیے احساس دار ہے نوابوں کے شہر کے طلبہ کا مستقبل خطرے میں بہاولپور کے ایڈسٹ کالجز میں 69,000 ایلیکٹرانٹ کے ایسامیہ خالی رییکٹر کالجز پروفیسر ابراہیم نے کہا کہ 40% ایسامیہ خالی ہیں جن کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تیہیش کے حسپتال کو ٹیدو میں سہولیات کا فقدان یا فرائز مغفلت ڈاکٹرز مریضوں کو پرائیوٹ کی عملتان جانے کا مشورہ دینے لگے وارٹ میں موجود مریض اور لوہاہکین پھٹ پڑے ایمیس کے مریضوں کو تمام سہولیات حسپتال میں فراہم کرنے کی یقین دھیانی ملتان کے چہری میں پارکنگ مافیا سرگرم شہریوں سے اضافی رقم بڑھونے کا سلسلہ چاری کے چہری پارکنگ میں ٹھیکے دار 30 روپے مرسائکل پارکنگ کے وصول کرنے لگے انتظامیہ بے بس شہری پریشان کمیشنر سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ٹھیکے دار کے کہنا ہے نائے ڈس اگبار و حضران نے پارکنگ ٹھیکے کی فیس بڑھا دی ہے فائی عدویات اور علاق سمیر دیگر سہولیات کی بہترین فراہمی ایم ایس ڈی ایچ کیو ملتان نے پنجاب بھر میں دوسری پوزیشن حاصل کر لی پرائمری اینڈ سیکنڈری ہلس کیئر پنجاب کی جانب سے ماہ اکتوبر کی رینکنگ جاری کر دی گئی ایم ایس ڈاکٹر امجہ دلی خان نے 93 پیسر نمبر حاصل کر کے دوسری پوزیشن حاصل کر لی میعوالی میں پی ٹی آئی کی مقامی قیادت میں پھوٹ پڑ گئی علاق قیادت کے فیصلوں کے خلاف تحصیل عیسہ خیل کے ورکرز کا احتجاجی کنونشن جوانٹ سیفٹر شمالی پنجاب امیر خان سوانسی نے کہا کہ پی ٹی آئی کی علاق قیادت میں میعوالی کے نظریاتی ورکرز کو نظرانداز کر کے نون لے کے حمایتوں کو مسلط کر دیا نون لے کے حمایتوں کو عوضوں سے نہ ہٹایا گیا پی ٹی آئی کی ملتان میں جلسہ تاریخی ہوگا مسلمی اگنون نے حکومت پر کارکنوں کو حراسنہ کرنے کا الزام لگا دیا سابق گوانہ پنجاب کے ساتھ زادے اور لیگی رہنما صرف رفیق رجوانہ بولے حکومت وہ کلاہت کا شکار ہو چکی لیگی کارکنان گھبرانے والے نہیں ملتان میں جلح حکام کو مبینہ طور پر اختراف سے تجاوز کرنا مہنگا پڑ گیا زائد جانور پالی اور دودھ پروک کر کے سالانہ کروڑوں روپے کرمانے کا الزام انٹی کرپشنی دی آئی جی جلح خانہ جان ملتان سمیر دیگر افسران کو سولہ نوبر کو طلب کر لیا ہے ملتان میں کسٹم حکام کی صفح سرور کے قریب کاروائی آٹھ کرو دس لاکھ روپے مانگیت کی اس مگل شدہ سامان کے چارٹ ٹرک پکڑ لیے گئے بدلت اوانائی پنجاب ڈاکٹر افتا ملک کی اپنی رفتر میں کھولی کے چہری ہلکے سے آئے ہوئے ووٹرز کے مسال سنے اور حل کے لیے موقع پر احکامات صادر کیے بولے عبامی خدمت اور معاشرتی فلاح کے بغیر سیاست کا کوئی فائدہ نہیں پی ایچے کا دی جے خان میں فلاح شو کرنے کا فیصلہ ریل وی روز پر موجود خالی فلاحٹ میں فلاح شو کے لیے تیارنے شروع کر دی گئیں دی جی پی ایچے ڈاکٹر آبت ملک کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا کہا ایک ہفتے میں کام کو مکمل کر لیا جائے گا سرگودہ کے گورنمنٹ گرلز ہائی سٹول اس تک لال آباد میں سائنس اگزیویشن سیڈنٹس نے اپنی صلاحیتوں کا بہترین اظہار کیا اور مختلف انداز میں موڈلز کے ساتھ مسائل کا حل پیش کیا سی ایڈوکیشن ڈاکٹر ریاض قدید سمیت دیگر ٹیچرز اور طالبات کی شرکت ویہاری میں معروف صوفی بزرگ بابا رب راکھان رحمت اللہ لیکہ سالانہ اوٹس آخری روز کا بڑی میچ میں ملک نامر کھلاڑیوں کے شرکت کھلاڑیوں کے داؤ پیٹ سے شہریہ خوب محضوظ ہوئے ایک رین پاکستان نے پچیس پوائنٹ لے کر ریڈ پاکستان کو شکست اور سرگودہ میں رنگا رنگ برائیڈل فیشن شو اروسی ملبوساں زیبت انکیے موڈلز کی کیٹس ووگ میوسک کے دھون پر شرکانی موڈلز کو خوب تاپتی